بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لئے بھیجا انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا اللہ ان کو ایک فرزند عطا کرے گا جن کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے حضرت شیس علیہ السلام جنہچہ حابیل کے مرنے کے پانچ سال بعد حضرت آدم کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا اس کا مطلب اللہ کا دیا ہوا توفہ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے پانچ سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیس عطا فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹوں میرا جنت کے کھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے وہ تلاش کے لئے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی اور ان کے پاس کلھارے اور ٹوکریاں بھی تھی انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹوں تمہیں کس چیز کی تلاش ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے آئے تو ہوا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مسئیبت پہنچی تھی مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو فرشتوں نے ان کی روح قبض کی غسل دیا کفن پہنایا کشبو لگائی آپ کے قبر کھو دی اور لہت تیار کی اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی پھر کہا کہ آدم کے بیٹوں تمہارے لئے یہی طریقہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے مشہور ہے کہ انہیں انڈیا کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس میں دفن کیا گیا یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے توفان کے موقع پر حضرت آدم اور حضرت ہوا کی میوتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر ایک کشتی میں رکھ لیا تھا اور پھر توفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ شیس علیہ السلام میرے قائم مقام رہیں گے تم سب ان کی فرما برداری کرنا اور ان پر ایمان لانا سب نے اقرار کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشت و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم دو قسم کے تھے کچھ وہ جو نیکی پر تھے اور کچھ قابیل کی اولاد کے تابداری میں مشہول تھے حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ رہ راست پر آئے اور بعض نافرمانی پر قیم رہے حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ تو یہ ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خسلتیں ہوں کہ خدا کو پہچانتا ہو نیکو بد کو جاننا بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا سلائے رحمی کرنا غصہ کے حد سے نہ بھر جانا محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا رحم کرنا گناہوں سے پرہیز کرنا اور مصیبتوں میں صبر اور شکرِ الٰہی کرنا حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وسیعت کی چنانچہ انہوں نے منصب سنبھالا ان کے بیٹے کینن اور پھر ان کے بیٹے ملائل نے یہ منصب سنبھالا ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ ہفت اقلیت کی بادشاہ تھے سب سے پہلے انہوں نے درخت کٹے شہر بسائے اور بڑے بڑے کلے تعمیر کیے وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس ایران کے شہر انہوں نے تیار کیے ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرت نے ان کا منصب سنبھالا اور انہوں نے اپنے بیٹے خنوک کے حق میں وسیعت کی اور ایک مشہور کول کے مطابق ان کو ہی حضرت عدریس علیہ السلام کہا جاتا ہے حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت آدم کی عمر ایک سو تیس برس تھی جب یہ پیدا ہوئے حابیل کے قتل کے پانچ برس بعد ان کی پیدائش ہوئی کیونکہ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے بعد ہوئی اس لئے حضرت آدم نے ان کو عطیہ خداوندی سمجھا اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے تمام بنی آدم ان کی ہی اولاد ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر سو صحیفیں نازل کیے اور چار کتابیں اور ان صحیفوں میں سے پچاس صحیفیں حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے اور اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشی بنایا دن اور رات کو ساتھوں میں تقسیم کیا اور ہر ساتھ کی عبادت کی ان کو تعلیم دی اور ان کو توفان نو سے بھی اگاہ کیا حضرت آدم نے ان کی دسل میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت شیس علیہ السلام سیرت و صورت میں حضرت آدم کے مشابہ تھے اور تمام اولاد سے زیادہ محبوب تھے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ توفان نو کے زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھنا تاکہ وہ غار کھونے سے محفوظ رہیں یا اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنا حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے احوال بحشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے اس لئے حضرت آدم علیہ السلام نے تجرد اور خلق سے ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت میں مشہول رہتے تھے اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا حضرت آدم نے نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے جب بھی اللہ کی عبادت کرو تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو کیونکہ میں نے عرص پر ان کا نام لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس حسدی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل کوئی بالا خانہ کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اس میں محمد تحریر نہ ہو اے میرے بیٹے میں نے یہ نام فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں شجرِ توبہ کے پتوں اور صدرت المنتحہ پر لکھا دیکھا ہے تم بھی قصد کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو کیونکہ فرشتے بھی ان کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں حضرت چیز علیہ السلام کے بعد ان کی آل سے حضرت عدریس علیہ السلام نبوہ سے سرفراز ہوئے حضرت چیز کا مزار تین جگہ موجود ہے ان میں سے وہ کس جگہ دفن ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ایک مزار غزو شام میں دوسرا عراق کے شہر مسل میں اور تیسرا ایدوبیا میں واقع ہے